یہ بولی بوڈ مسلمان ایکسر کی وجہ جانتی ہے جتنے مسلمان فن کھا رہے ہیں وہاں پہ ٹیلنٹ صرف اونی میں زیادہ ہے بھائی تو مسلمان بارد میں ہے بھائی پہلے بھاڑتی ہیں دے آل اور انڈیان فرس آپ کیوں بھول جاتی ہے اس باق کو پہلے مسلمان ہیں جناب پہلے ہندوستانی ہیں تو تب ہی بھارت پر ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں یہی کامامہ اقبال نے ہمیں سمجھایا نمازکار دوستو دوستو آپ نے یہ آنگے چھوٹا سا کلپ دیکھا جس میں آپ کلیرنلی دیکھ سکتے ہیں کامر چیما کا دوگلہ چہرہ کامر چیما کے بارے میں آنگے اور بھی بات کریں گے ویڈیو کی اور بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا پلیس شنل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کامنٹ سیکسن میں اپنے سوچھاو جرور دیجئے اور کیا کھامیاں ہیں ویڈیو میں وہ بتائیے جس سے کہ میں آنگے انپروف کرنے کی کوسس کروں پلیس اپنا فیڈبیک جرور دیجئے کامر چیما جی نے بہت بڑی بڑی باتیں کہہ دی کہہ دیا کہ شاروک خان کا بیٹا مسلمان نے اس لئے پکڑا گیا شاروک خان کا بیٹا مسلمان نے اس لئے پکڑا گیا سن لیجے شاروک خان کا بیٹے کے نام آریان خان اور کے بل واتزین خان ایک ڈیالوگ بھی ہے شاروک خان کو جب اس دیش نے اتنا محبت اور پیار دیا تب کامر چیما کو وہ یاد نہیں آیا وہ انیس کروڑ مسلمانوں کے ہیرو نہیں ہیں وہ ایک سو تیس کروڑ دھارتیہ کے ہیرو ہیں یہ دھیان رکھے کامر چیما جی اور آریان خان کو جب گرفتار کیا گیا تو آریان اکیلا نہیں تھا اس کے ساتھ آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اب تک سولہ سے زیادہ لوگ گرفتار کیے گئے اور اس میں سے نبے پرسنٹ سے زیادہ شاروک خان، سلمان خان، آمیر خان یہ جو مسلمان اداکار ہیں ان کو آپ لوگ بڑا پیار دیتے ہیں بیسیکلی مجبوری ہے آپ کی ظاہری بات ہے جب کوئی فلم پروڈیوس کرے گا جو پیسہ لگائے گا فلم پر آپ اس بات سے اگری کریں گے جو فنکار زیادہ کما کر دکھائے گا ٹیلنٹ ہے نا ٹیلنٹ میں تو کوئی مذہب نہیں ہے ٹیلنٹ ہے اگر ٹیلنٹیڈ ہیں وہاں پر مسلمان اداکار پروڈیوسر کی ہے جو بجٹ کرز کر رہے ہیں وہاں پر پیسہ لگا رہے ہیں اس کی مجبوری پان جائے گا شاروک خان یہ سلمان خان اس کی کوئی اسام تو نہیں کر رہے ہیں وہ تو مجبوری ہے ان کی کیونکہ کما کے دیں گے یہ اداکاری کے نام سے پرنگ پہ کے گئے گی اچھا بیسے ماشر آپ موڈ کیجئے گا کہ جتنے مسلمان فنکار ہیں وہاں پر ٹیلنٹ صرف اونی میں زیادہ مسلمان باعت میں ہے بھائی پہلے بھارٹیے ہیں دے آل اور انڈین فرس آپ کیوں بھول جاتی ہے اس بات کو تو پہلے ہندوستانی ہیں تو تبھی بھارت پر ان کے ساتھ یہ کریں یہی تو سزا ملنی ہے شاروک خان اور اس کی فیملی کو شاروک خان اور اس کے خانسان کو سزا دیتا رہی ہے چلیں پھر ایک بات چلیں یہاں مان لیتے ہیں آپ کی بات ایک منٹ نیراج میری بات سنیں مان لیتے ہیں آپ کی بات کیوں بھارتی ہیں چلیں مسلمان آپ نہ سمجھیں بھارتی سمجھ کے ان کو عزت دیں مسلمان سمجھ کے ان کو دبانے کی گوشش امپل کرتے ہیں تو بھارتی تو سمجھے ان کو اپر کون سے انگلی اٹھائی ان کی عزت پر کون منٹ جاتے ہیں ان کے ان کو پھیس نہیں مجبور ہیں پریشان ہیں اور اب تو بڑے ایسے مسلمان ہیں نیرز آپ نیرز سنیل آپ کو پتا ہوگا اب تو ایسے بہت سے مسلمان ہیں جو بقاعدہ کہتے ہیں کہ ہمارے باوجداد نے ہمارے ساتھ غلط کیا جو وہ بھارت میں رہ گئے پاکستان نہیں گئے ہجرت کر کے ہم ان کا کیاوہ ہم بھگت رہے ہیں اپنے موسیمانہ لوگوں نے اچھا اچھا کیا کہیں گے میرے جی میں آپ کے سیوٹی ویڈیوز میں بہت سے لکھا جاتا ہے اتنا پاکستان میں بھی نہیں دیکھا جاتا ہے یہ ہندوستان کا پیار ہے آپ کے لیے یہ محبت ہوتی ہے کسی ایک دیش سے دوسرے دیش کی آپ کیسے کسی ہندوستانی کو کہہ رہے ہیں ہم مہترے ہیں وہاں پہ لوگ مانتے ہیں وہاں پہ لوگ مانتے ہیں کہ میں صحیح سوال اٹھا رہی ہم صحیح سوال اٹھا رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ بیجا لیجیے لاہور سے بہت سے بہت سے بھارت آجائیے جو بھی آپ کو سوال ہے سب کا جوار دیں گے باستوک طور پر بات کیجئے گھومارا پھر آکے گودی میڈیا والا یہ پاکستان میں چلتا ہوگا یہ بھارت میں نہیں چلتا یہ آپ کہہ رہے ہیں میرے اندر موڈی کا گودی میڈیا یہ میرے خاصی کہ پوری دنیا میں بچا بچا جانتے ہیں میرے اندر موڈی کا میڈیا نہیں میرے اندر موڈی جو ہے وہ پردھان منتری ہے اور دیش کا جس طریقے سے کاش وہ پردھان منتری بان جاتے ہیں کہ مول کے بیڑا گھر کرنے چلیں بھارت کا امران خان صاحب جیسے جیسے شریف صاحب شریف صاحب شریف صاحب شریف صاحب شریف صاحب مجھے صرف اتنا بتائیے گا ان کے پردھان منتری ہیں نریندر موڈی مجھے صرف اتنا بتا دیجئے گا جو اس کی قسم به شریف صاحب اس نے انہ کیا کہ یہ رسم � منتری ہے اس کے دام تنمی Co میں منتری چلے ہیں ان کو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کیا کچھ کر رہے ہیں وہ بندہ بھارت کے ساتھ وہ دو ٹرم چناتی جائے گا اور وہاں جو لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سنتے ہیں وہ بسکلی اس لئے سنتے ہیں کہ سرد پار سے کوئی ہمیں بتا رہے ہیں نریندر مودی کی عوقات ایک بات یاد رکھیے گا اگر ایک عرب لوگوں نے ایک عرب لوگوں نے نریندر مودی جی کو چنا ہے تو آپ سمجھیں ان کی منٹیلیٹی کیا ہے یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک سو پچاس عرب سے زیادہ تو آپ کو پاکستان کو آتھیک سنکرٹ آئے ہیں یہ ایک سو بیس کروڑ سے زیادہ اس قوم کی سوچ اس قوم کی سوچ دیکھیں کیسی ہے کہ انہوں نے ایک عرب لوگوں سے زیادہ تو آتھیک سنکرٹ سے گوز رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں ڈوکشوہ اللہ ان کو فشل کریں یہ پردان مطریق جنہوں نے ایک ساتھل کو مرر اور جاندر دے رہے ہیں ڈاکشوہ اللہ اور آپ جان دیا اور اس مضی proceeded منٹیلیٹی کی سوٹ پے کیا سوٹ پہ آپ کے closest کیا ہے ایران خان ساتھاڑ دیگھتا ہے وہ پاس کھاو جاندر خان اچھا ایک ایک کریں بات کر رہے ہیں دس نسلیں بھی بھارت میں سزا بکٹیں گی پاپکستان میں ہندو اور مسلم اور سکھ بھائی چاری کا کیا ہو رہا ہے ایک منہ آپ باری باری بات کریں سنہا سمجھ نہیں آرہی تمام لوگ کی بات کی مجھے آگے جی آگے آپ لوگوں کے لاسٹ کومنٹس بھی لوں گی ٹھیک ہے سنینل مجھے صرف یہ بتا دیں یہ جمہوریت ہے آپ کے ہاں اس کو جمہوریت کہتے ہیں آپ کہتے ہیں سیکولر انڈیا کیا سیکولر انڈیا ایسا ہے یا وہاں پہ جو آگ لگی ہوئی ہے جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو شائن کہتے ہیں آپ لوگ شائننگ انڈیا کہتے ہیں مطلب جلو انڈیا میں جہاں صرف گھبراہٹ ہی گھبراہٹ ہے تمام جو کلیت ہیں وہاں پہ سفر کر رہی ہیں بھی تو انگلیش والا کر رہی ہیں مجھے لگتا ہے آنکری بردو والا سفر بھی کریں گی وہ یہ آپ لوگ کو شائننگ انڈیا واقعی تکھائی دیتے ہیں دیکھیں آپ چاہتے ہیں جرور ہیں ایسا لیکن ہوگا نہیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاروں ایسا کبھی نہیں نہیں نیرز میں ان کو بتایا دیے دیتا ہوں ڈوکٹر صاحبہ تو دوستو آپ نے دیکھا کمر چھیما فضا کھان کس طریقے کی گھٹیا باتیں کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ مطلب بولیوڈ مسلمانوں کی وجہ سے چل رہے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مطلب جو مسلم ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں اس لئے ان کا پرڈیوسر پیسہ لگاتے ہیں تو اب ان باتوں کا میں کیا جواب دوں آپ بتائیے ان باتوں کا کیا جواب دوں ایک اس ٹوپک کو آپ دو طریقے سے سوچ سکتے ہیں ایک تو انڈیا جس کا پارٹیشن ہوا دھرم کے آدھار پار اس کے بعد اس کے بعد دلیپ کمار سب کو پتا تھا کہ وہ مسلم ہے لیکن دلیپ کمار کی کتنی جبرجست طریقے سے موویز چلتی تھی اس ٹائم پہ یعنی ہیٹریٹ کس کے اندر تھی جو پارٹیشن کر کے وہاں چلے گئے اور بہت ساری لوگ گئے بھی نہیں محمد علی جنہ, مومبئی, بریک کولا سے ہوتے تھے سانسد وہاں پر آج بھی مسلم پاپولیشن وہیں سے وہ جیتے تھے الیکشن نہیں گئے اب ٹھیک ہے وہ بات الگ ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہو ہیٹ کس کے اندر تھی دلیپ کمار اس ٹائم پہ سوپرسٹار ہوتے اگر انڈیا کے اندر ہندو سپیسلی جو یہاں کے دوسرے دھنم کے لوگ تھے جو نون مسلم تھے ان کے اندر اگر ہیٹریٹ رہتی ہوتے اس طریقے کی چیزیں اس ٹائم سے چلی آتی نہیں سیدھا سا اتتا رہے نہیں اس کے بعد 20 مسلم ایکٹر کتنے سارے تھے کتنے سارے تھے بولیوڈ میں آپ دیکھ سکتے ہو کتنے سارے ایکٹرز تھے سنگر تھے بہت سارے لوگ تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈومینیٹ کر رہے تھے ہندو یا definitely government سیدھا منا کرتے کہ مسلمانوں پا آنگے نہیں بڑھنے دینا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور ابھی بھی نہیں ہے ابھی ہے تو وہ action کا reaction ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں تو دوستو یہ چیز تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ ان بے بکوفوں جاہلوں سے بات کرنا ہی بیکار ہے یہ لوگ بولتے ہیں کہ اندرستان کو مغل نہ بنائے انڈیا میں جو tourist آتے ہیں مطلب وہ تاج محل دیکھنے آتے ہیں وہ مغل نہ بنائے مغل کی وجہ سے آج انڈیا اتنا آگے ہیں یہ وہ فلانا ٹھکانا کیا کیا بات کرتے ہیں اور انڈیا میں بھی مغلوں کے لیے glorify کی جاتی ان کی movie بنائی جاتی بھی یہاں پاکستان بنا لیا آپ نے پوری مسلم country ہے بانگلہ دیس بنا لیا پوری مسلم country ہے بناو نا آپ پوری وہاں پر مغل empire بنا دو جیسا کرنا چاہو کرو گھنٹا کچھ ہو رہا ہے آپ کا کچھ کر پا رہے ہو آپ کیا گر رہے ہو کیا گر رہے ہو بتاؤ کیا آپ نے کر لیا آپ اپنی جیسا بولتے ہو نا کی اورنج اپ کے ٹائم پہ یہ جی ڈی پی تھی تو آپ پاکستان کی جی ڈی پی لے جاؤ نا اتنا اوپر کیا گر رہے ہو یہ ہے نا سیدھی بات ہے دوستو یہ آج کے ٹائم پہ religion کو لے کر بہت زیادہ aggressive ہو گئے ہیں اور ہندو اگر aggressive ہوئے ہیں تو reactionary ہوئے ہیں reaction action کا reaction نیوٹن کا تیسرا نیم آپ نے پڑھا ہوگا اس کو اگر آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ بھی آج سے دس یا پندرہ سال پہلے آپ کو مندر جانے مندر تو آپ جاتے تھے لیکن چرچ جانے میں دکت نہیں تھی مسجد جانے بھی دکت نہیں تھی کہیں پر بھی جانے میں دکت نہیں تھی لیکن آج سائد بہت سارے لوگ کہیں گے میں مسجد کیوں جاؤں جب سامنے والا ساخ کہتا ہے کہ اس کے دھرم میں مورتی پوجنا حرام ہے یا کسی دوسرے دھرم کا شرک ہے شرک ہے سائد وہ حرام ہے تو میں کیوں کروں تو اب اس کا ریاکشن ہونے لگا ہندو میں یہ تو ہوگا یہ سنسار کا نیام ہے گائز اس ٹاپک پہ میں سائد بولنے میں اتنا ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہوں لیکن میں جو اپنی پرسنل فیلنگ ہے وہ شیئر کر رہا ہوں اور آپ کو اگر وہ صحیح لگتی ہے تو اس بارے میں جرور بتائیں ان بیبکوفوں کے بارے میں کیا کہیں کوسس کر رہا ہوں سیکھنے کی definitely اس طریقے کہ میں ویڈیو بناتا نہیں آڈیو فرم میں ویڈیو بناتا تھا تو میری گلتیوں کو چھاما کر رہے ہیں اور پلیس کومنٹ سیکشن میں بتائیں اور کیا صدار کیا جا سکتے ہیں کمار چیما کا دوگلہ چہرہ جو میں نے دیکھا یہ اپنے یوٹیوب چینل میں تو بڑا سوپ کورنر رکھتے ہیں انڈیا کو لے کر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں تو سلام جڑا پیسو کچک رہے بابوگی